اللہ میں اقبال کی خوبصورت نظم ایک عارض دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہو یارب کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بج گیا ہو شورش سے بھاگتا ہوں دل دھونڈتا ہے میرا ایسا سکوت جس پر تکریر بھی فدا ہو مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری دامن میں کوخ کے ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہوں آزاد فکر سے ہوں ازلت میں دن گزاروں دنیا کے غم کا دل سے کاتا نکل گیا ہوں لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہوں گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہانما ہو ہو ہاتھ کا سرہانا سبزے کا ہو بچھونا شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو مانوس اس قدر ہو سورت سے میری بلبل ننے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کچھ میرا ہو سب باندے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں ندی کا صاف پانی تصدیر لے رہا ہو ہو دل فریب ایسا کوسار کا نظارہ پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو آغوش میں زمین کی سویا ہوا ہو سبزہ پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو پانی کو چھو رہی ہو جھگ جھگ کے گل کی تہنی جیسے حسین کوئی آئی نہ دیکھتا ہو مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو سرخی لیے سنہری ہر پھول کی کو با ہو راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو بجلی چمک کے ان کو کٹیاں میری دکھا دے جب آسمان پہ ہرسو بادل گھرا ہوا ہو پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی معزن میں اس کا ہم نواہوں وہ میری ہم نواہوں کانوں پہ ہو نہ میرے دیرو حرم کا احسان روزن ہی جھو پڑی کا مجھ کو سہن نماہوں پھولوں کو آئے جز دم شب نم وضو کرانے رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے تاروں کے کافلے کو میری صدا درا ہو ہر درد مند دل کو رونا میرا رولا دے بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگہ دے یہ نظم بیس اشار پر مشتمل ہے نظم کے ابتدائی دو تین اشار میں یاسیت کی جھلک ملتی ہے لیکن بعد کے کم و بیش تمام اشار رجائیت کا آئینہ دار ہیں جن میں علامہ اقبال رب زلجلال کو مخاطب کر کے اس طرح گویا ہوتے ہیں کہ اب دنیا کی محفلوں اور جھمیلوں سے میری طبیعت اکتا گئی ہے اس لیے کہ جب حوادث زمانے سے دل ہی بچ کر رہ جائے تو ایسی محفلوں کا وجود بے مانی ہو کر رہ جاتا ہے اب تو دنیا کی شور و شر سے طبیعت بیدار ہو کر رہ گئی ہے چنانچہ مجھے ایسی خاموشی اور سکوت کی تلاش ہے جس پر تقریر کو بھی رشک آ جائے میں تو اب پرسکون زندگی پر فدا ہونے کا خواہہ ہوں اور اتنی ہی آرزو ہے کہ کسی پہاڑ کے دامن میں ایک مختصر سا جھوپڑا میسر ہو جہاں ساری دنیا سے الگ تھلگ پرسکون زندگی بسر کر سکوں صورت یہ ہو کہ انتہائی تنہائی میں دن گزارنے کے باوجود ہر قسم کے فکر و فاقے سے آزاد ہو جاؤں اور یہاں دنیا کا ایسا کوئی غم نہ ہو جو میرے سکون کو برباد کر سکے میرے مسکن کے گرد و پیش کی کیفیت یہ ہو کہ چڑیوں کی چہچاہت میں نغمیں بکھر رہے ہوں اور بہتے ہوئے چشموں کی صداوں میں باجہ سا بچتا محسوس ہو رہا ہو کلیاں جب چٹکیں تو یوں لگے جیسے وہ کسی کا پیغام مشتک پہنچا رہی ہوں کلیوں اور پھولوں کے شگفتہ دہانے میرے لیے ایسے دہانے کی حیثیت اختیار کر لیں جن میں میں تمام مناظر فطرت کا جائزہ لے سکوں اس جھوپڑے میں جب آرام کی خواہش ہو تو زمین کی سرسبز گھانس میں بچھونا ہو اور سرحانہ خود میرا ہاتھ ہو اس لمحے ایسی تنہائی کا عالم ہو جو انجمن آرائی سے کہیں دلنشی محسوس ہو وہاں موجود بلبل اور دوسرے ننے ننے پرندے مجھ سے اس طرح مانوس ہو جائیں جس طرح ان کے دل سے ہر قسم کا خوف دور ہو گیا ہو یہی نہیں بلکہ ہر جانب سرسبز پودے پوری شان و شوقت سے استادہ ہو سامنے ندی کا شفاف پانی ایسے بہرہا ہو جیسے اس میں پودوں کی تصویروں کا اکس نظر آ رہا ہو یہاں موجود پہاڑوں کا نظارہ اتنا دلکش ہو کہ جسے ندی اور چشموں کا پانی موجود کی صورت میں بلند ہو کر دیکھ سکے یہاں اس عمر کے نشاندہی کرنا غیر ضروری نہ ہوگی کہ کم و بیش پوری نظم میں اقبال نے مناظر فطرت کے بیان میں جو منظر کشی بیان کی ہے وہ بے مثال ہے چنانچہ آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ سرسبز گھاس اس طرح سے استادہ ہو جیسے کہ وہ زمین کی آغوش میں مہوے خواب ہو اور جہاں تک بہتے ہوئے پانی کا تعلق ہے وہ جھاڑیوں میں گزرتا ہوا شفاف آئینے کی طرح چمک رہا ہو پھر اس بہتے ہوئے پانی کو پھولوں کی ٹہنیاں اس طرح چھو رہی ہوں جیسے کوئی خوبروہ ہتینہ آئینہ دیکھ رہی ہو انتہائی خوبصورت منظر نگاری کرتے ہوئے اس شیر میں اقبال کہتے ہیں کہ وقت غروب جب سورج کی سرک اور سنہری کرنے شام کے وقت اکس ریز ہو تو یوں محسوس ہو جیسے دلہن کو مہندی لگائی جا رہی ہے پھولوں کی کیفیت بھی ایسی ہو جیسے وہ قبا پہنے ہوئے ہو بلا شبہ غروب ہوتے سورج کی اکس ریزی کے حوالے سے اس سے زیادہ خوبصورت منظر کشی ممکن نہیں ہو سکتی آگے چل کر اقبال کہتے ہیں کہ رات کے راہی جب سفر کرتے کرتے تھک کر رہ جائیں تو میرے جھوپڑے کے دیئے کی دھنڈی روشنی ان کے لیے امید کی علامت بن جائیں اور جب آسمان پر ہر طرف بادل چھائے ہوئے ہو اور راستہ نظر نہ آئے تو بجلی اس طرح چمک اٹھے کہ اس کی روشنی پر تھکے ہوئے مسافروں کو میری کٹیا نظر آ جائے یہی نہیں جب رات کے آخری لمحات میں صبح کے موزن کی طرح کوئل کی صدا بلند ہو تو میں اس کا ساتھ دوں اور اس طرح وہ میری ہمنوہ بھی ہو مسجدوں میں صبح کے عبادت بزاروں کو متعلق کرنے کے لیے جو ازانی بلند ہوتی ہیں مجھے اس کی ضرورت نہ ہو بلکہ طلوب ہوتے ہوئے آفتاب کی کرنے میری جھوپڑی کی روزنوں سے اندر داقل ہو کر مجھے بیداری کا پیغام دیں اور صبح کے وقت شبنم پھولوں پر اس طرح برسے جیسے انہیں وضو کرا رہی ہو تو اس لمحے میری آہو فغہ میرے لیے وضو اور دعا کا کام دے خاموشی کے عالم میں میری آہو فغہ اتنی بلند ہو جائے کہ تاروں کے کافلوں کے لیے آغاز سفر کا سبب بن جائے یوں میرا رونا موثر ثابت ہو کہ ہر دردمند میرے ہمرا گریہ کناہ ہو جائے اور میری آہو فغہ سے جو صدب بلند ہو ممکن ہے ان لوگوں کی بیداری کا سبب بن جائے جو ایک عرصے سے مزد و بےہوش پڑے ہیں